الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ان انس ابن مالک نذی اللہ تعالی انہو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احبا الیه من والدیه وولدیه والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریب وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہاں اس کا ایک کو بند کرنا ایک کو بند ہو ڈبلنگ بند ہو بلکل سادہ ہو دیر و در بستان سرا ہمتو تیانِ خوشنوا کہتی تھی ناتِ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بھی جمالی ہی بلبلیں بھی کو بکو لیلے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچہ سو بسو حسنت جمیع و خسالی ہی چڑیوں کے سن کر یہ چہچہ ہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے سلو علیہ وآلہی معزز دوستو آج پانچ نومبر دو ہزار بیس بروز جمرات ہے میں نے آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم کے مقدس مبارک بابرکت طیب و طاہر اطہر و متہر عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے نے آپ کا واقت زائع نہیں ہونے دینا میں نوجوان آدمی ہوں باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں پر اس وقت جب سامنے چیروں پہ بھی جوانی جلک رہی ہو میں صبح سے مسلسل دس گھنٹے کے سفر میں ہوں لیکن میں آپ کے سامنے فریش بیٹھا ہوں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کی یہ جو ہماری گفتگور ریکارڈ کر رہے ہیں بھائی ذلکر لین یہ مسلسل ریونگ میں ہے اس وقت سے اور آج آپ کے سامنے بھی کیمرہ لگا کے ٹھہرے ہیں بات کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ نہ کہنا ہم تھکے ہوئے ہیں چند وقتوں کے لیے خود اپنے چیروں پر جوانی کی جھلک دکھائیں نمبر دو میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں حضرت مولانا محمد راشد حنفی صاحب کو مولانا محمد ساجد صاحب کے لیے یہ میرے شاگرد بھی ہیں میرے بیٹوں کی طرح بھی ہیں بھائیوں کی طرح بھی ہیں ان حضرات نے آج محفل کا یہ انعقاد کیا ہے ان کے ساتھ بھی مولانا فرحان شاکر مولانا ابو بکر خان مولانا یوسف خان مولانا معاذ ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی محفل کو اتنی تگو دو کے ساتھ محنت کے ساتھ ہمت کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ کو اور مجھے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے معزز دوستو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم شفیو المذنبین رحمت راحت العاشقین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ خاتم النبیجین علیہ التحیت والتسلیم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو ابھی دنیا میں تشریف بنفس نفیس نہیں لائے تھے لیکن دنیا و مافیہا کو حضر پاک کی ذات سے پہچان کرا دی گئی تھی یہ کائنات میں اکیلی ہستی ہے وحید الاسر والزمان ہے ان جیسا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے حضرت ابباس رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چچا ہیں مستدرک علیہ السحیحین میں موجود ہے حضرت ابباس اور حضرت عمر کی روایت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے اللہ نے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان عطا فرمائی تھی ابھی حضرت آدم دنیا میں تشریف نہیں لائے عرش مولا پر آپ کے پیغمبر کے ڈنکے گونج رہے تھے چرچے رہے تھے حضرت پاک علیہ السلام کا ذکر تھا کہتے ہیں کیسا حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اپنی ایک بھول کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا کی آیات پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت آدم نے اللہ سے معافی اپنی بھول کی مانگی ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کرتے تھے قرآن کریم میں ربنا ظلمنا انفسنا ہے حدیث پاک میں ایک دعا اور بھی ملتی ہے امام ابو حاکم نے شیعہ پوری المتوفہ چار سو پانچ اجری یہ آج سے کم از کم ایک ہزار سینتیس سال پہلے کے آدمی ہیں انہوں نے مستدرک علیہ السحیحین کی تیسری جلد میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگتے وہ یوں عرض کیا اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی مولا مجھے محمد کریم آپ کا نظریہ درود پاک پڑھنے کا نہیں ہے اگلے پڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش والے تو نہیں پڑھ رہے ہیں پچھلے جب حضرت پاک کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے میں نے نوٹ کی آپ درود پاک شاید دل میں پڑھتے ہوں تو غلط فہمی ہوتی ہے نا اتقو موازیت تحمہ تحمد کی جگہ سے بچنا چاہیے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے آپ نہیں پڑھتے تو تب ہی میں نے آپ سے پڑھوایا ہے اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے جو ایک بار درود پڑھتا ہے اور اب دس بار رحمتیں اتار دیتے ہیں بڑی بیات ہے بڑی وجہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم رسول اللہ کے روزے پہ پڑھیں گے آج یہاں سے پڑھتے ہیں ملائک امرہ درود رسول اللہ تک لے کر جائیں گے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے حضرت آدم ارز کرنے لگے مولا مجھے آپ غلطی کی معافی اتا فرما دیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے پوچھا آپ نے ابھی تو حضرت پاک علیہ السلام کا کہاں سے تعارف لے لیا وہ تو بنفس نفیس دنیا میں تشیف نہیں لائے آپ کیسے تعارف پہچان انٹروڈیکشن جان سناسی رکھتے ہیں وجہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی لما خلقتنی بیدک اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا وَنَا فَخْتَفِيَ مِرْ رُوحِ روح میرے اندر داخل فرمائی فَرَفَاتُ رَاسِ میں نے سر اٹھایا فَرَعَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبَةِ میں نے آپ کے عرش پلکی ہوئی ایک عبارت کو پڑھ لیا وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فَزَنَنْتُ اَنَّهُ اَحَبُّ الْخَلْقِ الْعِقِ میرے مولا جب میں نے آپ کے عرش پہ آپ کے نام نامی کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام دیکھا تمہیں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا یہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہیں جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ عرش مولا پہ لکھ دیا ہے اے اللہ سَعَلْتُكَ بِحَقِّ کی ہی میں آپ کو ان کا وسیلہ دے رہا ہوں مجھے حضر پاک کے چہرے کی برکت سے میری بھول کو معاف فرما دے اللہ نے فرمایا غفر طولک آدم خوشخبری لے لے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا لَوْ لَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ اگر حضر پاک نہ ہوتے میں اس کائنات سمیت تجھے بھی پیدا نہ کرتا میں نے کہا میرے پاک پیغمبر کا ذکر تو اس وقت سے ہے ابھی اس کائنات کو وجود مل رہا تھا اس سے پہلے ہمارے پاک پیغمبر کا ذکر ہمارے پاک پیغمبر کے تذکرے ہمارے پاک پیغمبر کے چرچے آسمانوں پر گونج رہے تھے میرے دوستو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے ماینات شاگردہیں قاسم الالوم والخیرات بانی دالوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے حضرت نانوتوی کے علوم کے شارے ہیں انہیں ایک شخص نے خط لکھا اور ایک سوال پوچھا انہوں نے خط کا جواب دیا ہے وہ خط کا سوال اور خط کے جواب کے مطن کو ملائیں سیرت النبی کی ایک اہم کتاب بن جاتی ہے النبی الخاتم یہ ایک کتاب ہے جو ایک خط کے جواب میں لکھی گئی ہے اس کے مقدمے میں ابتدائیہ میں حرف آغاز میں لکھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ کائنات میں جو آتا ہے آنے کے بعد اس کا تعارف ہوتا ہے آنے کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے آنے کے بعد اس کا انٹروڈیکشن ہوتا ہے آنے کے بعد لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں یہ آنے والا قوم تھا لیکن حضور پاک علیہ السلام ایسے نہیں ہیں کہ آنے کے بعد انہیں جانا جائے ایسے نہیں ہیں آنے کے بعد پہچانا جائے ایسے نہیں ہیں آنے کے بعد لوگ ان کو تسلیم کریں بلکہ میرے پاک پیغمبر تو وہ ہیں وہ آئے ہیں آنے کے لیے اور آ کر چھا جانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی صیرت کا آغاز کردار کا آغاز ذکر کا آغاز تذکرے کا آغاز چرچے کا آغاز تو پیغمبر کریم کی نفس برنفس نفیس پیدائش سے پہلے ہوا ہے میرے دوستو یہیں پر بس نہیں ہیں بلکہ اس سے آگے چلیں حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر حضور کی آمد کا ذکر حضور پاک علیہ السلام کے چھا جانے کا ذکر حضور کی نبوت کا رتبہ حضور پاک کی عظمت کا مرتبہ حضور کی وجاہت کا مقام حضور کی آنے سے پہلے ہمیں یوں ملتا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دور دورہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر عیسیٰ بن مریم آپ کے ذمہ ایک اعلان ہے آپ نے اپنی امت کو اعلان کر کے ایک بات کی مجدہ بجا دینا ہے میرے مولا فرمائیے میں اعلان کر رہا ہوں آپ حکم کیجئے میں تسلیم کر رہا ہوں آپ عمر کیجئے میں تعمیل کر رہا ہوں آپ فرمائیں بات کیا ہے اللہ نے فرمایا جو خاتم النبی جین حضرت محمد مصطفیٰ نے آنا ہے اس کی آمد کا اعلان اس کے آنے کا اعلان اس کے آنے کا ذکر اس کے آنے کی خوشخبری آپ اپنی امت کو سنا دیں سورت صف اٹھائیں پارا نمبر اٹھائیس اٹھائیں رکو نمبر ایک اٹھائیں رب کائنات کا ارشاد اٹھائیں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نکل فرمایا ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّتِ مِنْ بَادِ اسْمُهُ اَحْمَدُ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا اے لوگوں میں آخری نبی نہیں ہو میں خاتم النبیین نہیں ہو میں آخری شفیو المزنبین نہیں ہو بلکہ میرے بعد اس پاک پیغمبر نے آنا ہے جو خاتم الانبیاء ہے میرے بعد اس پاک پیغمبر نے آنا ہے جو امام الاسفیہ ہے اور رسولوں کا امام ہے اس کا نام احمد ہے میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی وہ کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اس خوشخبری سے پہلے قلعام اللہ کی آیت موجود ہے کہ لوگوں جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف کہا نہیں ہے حضرت پاک کی خوشخبری بلکہ اس خوشخبری اس آمد اس مقصد اس مجیت اور اس نبوت کے لیے فیض اٹھانے کا پورا معاملہ یاد رکھا ہے آپ کہیں گے کیسے میں دلیل شروع کر رہا ہوں توجہ رکھنا ہوں کلمات تیبات اٹھائیں آپ کی مرضی آفتاب نبوت کی کرنے اٹھائیں آپ کی مرضی دارالعلوم دوبند کے نص صدی تک رہنے والی محتمیم شخصیت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رب اس کی قبر پہ کروڑ اور برحمت نازل برسائے نازل فرمائے یہ وہ شخص ہیں جو نے کاجیب استدلال فرمایا ہے وہ کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی ایک دعا پہی نظر آتی ہے کہ جی وہ کیسے کہ حضرت عیسیٰ خوشخبری تو دے رہے ہیں میرے بعد حضور آئیں گے اس خوشخبری کے عمل پہ خود آمل کتنے ہیں اس خوشخبری کے وعدے پہ خود مجیاب کتنی رکھتے ہیں خود ترغیب کتنی رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ معاملہ یہ ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا میرے مولا جو آخری نبی کا اعلان آپ نے کرایا اس کی امت کا رتبہ اس کی امت کا مطبع کیا ہے رب العزت نے فرمایا وہ قاتم العمم ہے وہ آخری امت ہے قرآن کریم نے بھی امت محمدیہ کی شان دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ یوں بیان کی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت کو بنایا ہے کیا بنایا ہے جعلنا امت وسطا میں نے اس امت کو اعتدال کی امت بنایا اور یہی بات اللہ سورت آل امران آیت نمبر ایک سو دس میں ارشادت فرماتے ہیں اس میں بھی امت کی شان واضح ہے امت کا مقام ماضح ہے امت کا مرصبہ واضح ہے اس آیت میں بھی سورت جماعت نمبر تین میں بھی اللہ نے اس امت کا مقام اور مرتبہ دیا ہے از اللہ تیسا کے سامنے جب امت محمدیہ کا یہ مرتبہ یہ شان یہ رتبہ یہ مقام یہ درجہ کھلا حضرت عیسیٰ نے دست دراز سوال کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اے عیسیٰ کیا مانگنا چاہتے ہو میرے مولا میں چاہتا ہوں مجھے حضور کی امت میں تو لے جا اللہ نے دعا قبول کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کی امت سے آنے کے لیے وعدہ مکمل فرمایا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ اگرچہ نبی ہوں گے لیکن وہ بنی اسرائیل کے اور حضور کے امتی بن کے اس درتی پر تشریف لائیں گے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں توجہ رکھنا قاسم العلوم والخیرات کا پوتا مولا قاری طیب قاسمیہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ دعا تو حضرت موسیٰ کی بھی ثابت ہے مجھے حضرت پاک کی امت سے پیدا کر دے دعا تو باقیوں کی بھی ثابت ہے قبول صرف حضرت عیسیٰ کی ہوئی یہ وجہ کیا ہے کہتے ہیں قدر مشترک دیکھو قدر تماثل اور مماسلت دیکھو کہا کوئی ایسی چیز نکالو جو دونوں میں مشترک بظاہر نظر آئے کسی ایک شان میں کسی ایک وصف میں کسی احصاف میں دونوں کے اندر ایک مادہ ایک رتبہ ایک درجہ استعمال ہوا ہو تو اس کو سامنے لائیں کہتے ہیں جی ہاں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ایک واقعہ سورت نمبر انیس سورت مریم رکو نمبر دو میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہا جی وہ واقعہ کیا ہے وزگرفل کتاب مریمہ از انتبزت من اہلیہ مقان شرقیہ قرآن کریم نے واقعہ ذکر کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام ایک کواری عورت ہیں حضرت عمران کی بیٹی ہیں اور یہ خاتون نہانے اور غسل کرنے کے لیے اپنے مکان کی مشرقی سائٹ میں آتی ہیں تاکہ میں وہاں شروع میں جا کر غسل کا فریضہ سر انجام دے لوں ابھی غسل شروع نہیں کیا ابھی آٹ میں پہنچی ہیں ابھی آٹ میں پہنچی ہیں ابھی انہوں نے غسل کی تیاری ابتدا کی ہے رب فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین کو حکم کیا جبرائیل جاؤ اس کو اس کے بچے کی کچھ خبری سنا دو وہ حضرت جبرائیل اس غسل آنے کے دروازے پہ حضرت مریم کے پاس پہنچتے ہیں حضرت مریم حیران ہے میں تو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تو ایک مرد تو ایک انسان تو ایک نامارم تو ایک اجنبی میرے دروازے پر کیسے آیا تیری غرض کیا ہے تیری طلب کیا ہے تیری مان کیا ہے تیری چاہت کیا ہے تجھے کیا مانگنا ہے ذرا بتا تو کس غرض و غیت سے آیا وہ کہنے لگے انا رسول ربک میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں اس لئے آیا ہوں لے احبالہ کی غلاماً زکیہ میں تجھے ایک بیٹا اللہ کے حکم سے ادا کرنا چاہتا ہوں جو بیٹا بھی ہوگا پاکیزہ بھی ہوگا معصوم بھی ہوگا گناہوں سے پاک بھی ہوگا حلت مریم فرمانے لگی انا یکونو لی یہ میرے لئے کیسے ہوگا میں تو کباری ہوں میرے لئے بچہ کیسے ہوگا ولم یمسسنی بشر ولم آکو بغیہ میں بدکار بھی نہیں ہو شادی شدہ اور میرے بھی نہیں ہو یہ کیسے ہوگا فرمایا قالعہ کذالک رب فرماتے ہیں تو بدکار بھی نہیں ہوگی رب فرماتے ہیں تو میرے بھی نہیں ہوگی بغیر شادی کے اللہ تجھے بچہ دیں گے وہ پوچھنے لگی بچہ کیسے ہوگا انہوں نے پھوک ماری اور وہ امید سے ہوگئی حضرت عیسیٰ السلام ماں کے پیٹ میں تشریف لے آئے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے کیوں کیا قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کا استدلال اور استشہاد پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں وجہ یہ ہے رب نے فرمایا ولی نجالہو آیتا لنناسی ورحمتا منہ کا وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ السلام لوگوں کے سامنے نشانی تو ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ نشانی ہے بغیر والد کے ایک انمیرٹ ایک خاتوج جو بدکار بھی نہیں ہے اس کے بطن اقدس سے دنیا میں تشریف لائے ہیں لیکن ایک وجہ اور بھی ہے ورحمتا منہ رب فرماتے ہیں میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا بخش دینا یہ میری رحمت ہے قاری طیب قاسمی لکھتے ہیں کہ دیکھئے حضرت عیسیٰ کو رب نے رحمت فرمایا اٹھائیے سورت نمبر اکیس سورت انبیاء آیت نمبر ایک سو سات رب کائناہ ترشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِنَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرت پاک کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا اے پاک پیغمبر ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے رحمت حضرت عیسیٰ بھی ہے رحمت حضرت عیسیٰ بھی ہے فرق یہ ہے حضرت عیسیٰ صرف رحمت ہے ہمارے پاک پیغمبر صرف رحمت نہیں ہے رحمت لِلْعَالَمِينَ ہے تمام جہانوں کے لئے حضرت پاک کو رحمت بنایا گیا حضرت قائصہ پہ لکھا رحمت حضرت عیسیٰ بھی ہے رحمت حضور بھی ہے وجہ اشتراک دیکھ کے دونوں میں ایک طرح دیکھ کے رب نے ان کی امتی ہونے کی دعا قبول کی ایک وجہ اور بھی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ حضور کی امت سے آئیں گے کا ایک وجہ اور بھی ہے اے کاش آپ علوم نالوتوی پڑھتے ہیں حضرت قاسم العلم والخیرات مولانا محمد قاسم نالوتوی کے علوم سے واقف ہوتے واللہ یہ وہ صدیقی ثبوت ہے ابو بکر صدیق کی صدیقی اولاد ہے خدا کی قسم جس کی زبان پہ اللہ کا کلام بولتا ہے جس کے کلم کی چاشنی جس کی تحریر کی لذت جس کی تقریر کا مزہ جس کے مناظرے میں فراوانی اور قوت استدلال جب بندہ دیکھے نا انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اٹھتالیس سال کی عمر میں دنیا سے گیا ہے مولانا نالوتوی اور وہ علوم دے گیا ہے وہ تحریرات دے گیا ہے وہ نظریات اور فکریات دے گیا ہے حضرت شیخ علند فرماتی ہے میرے استاد مکرم جب تک تھے میں منطق اور فلسفہ پڑھاتا تھا تاکہ استاد مکرم کی بات سمجھو وہ دنیا سے گئے اب میرے سامنے ایسا کوئی نہیں ہے جس کی بات کو میں سمجھ نہ پاؤں قاسم العلوم کی باتیں سنو کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی ہیں وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور ہے کہ جی وہ کیسے امام عبدالکریم نابل سی کی تحریر اٹھائیں قیامت کا دن ہوگا جنت کا منظر ہوگا جہنمی جہنم میں جنتی جنت میں حضور پاک علیہ السلام کا رتبہ مرتبہ درجہ حیثیت ویلیو سمجھانے سنانے دکھانے اظہار کرانے کے لیے اللہ رب العزت ایک معاملہ سر انجام دیں گے کہ وہ وجہ کیا ہے حلت مریم سیدہ عیسیٰ کی والدہ محترمہ ان کا نکاح جنت میں رسول اللہ سے ہوگا نہیں سمجھے نہیں سمجھے جنت میں حضرت مریم کا نکاح کس سے ہوگا اسٹیج والے بول دینے تھے مولوی نے عوام نہیں بولنا تھی میں نے دعا کرانا آن دیئے نہیں واضح میں آپ کو جواب لے میں نے آپ سے نعرہ نہیں لینا یہ یاد رکھنا آپ نعرہ ماریں گے میں چپ کراؤں گا میں خطیب نہیں ہوں اپنے جلسے میں نعرے لگوا ہوں اچھی سبان اللہ نہیں میں نے نہیں کہنی میں آمین بی آہستہ کا قائل ہوں سبان اللہ بی آہستہ کا قائل ہوں یہ میں نے نہیں کرانی میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں میں نے آپ کی وقالت رکھنی ہے تو صرف جواب مجھے چاہیے تاکہ میں انسانوں سے بات کر رہا ہوں گوبی کے پھولوں سے بات نہیں کر رہا سمجھے وہ کہتے ہیں ایک بندے نے انسانوں سے آپ سامنے تقریر کرنی تھی نا تو سیکھنے کے لئے گوبی کے پھولوں کے سامنے کی ہے تو جب انسانوں کے سامنے آیا تو تقریر بھول گئی اس کو وہاں کہا کیے مسئلہ تھی ہے وہاں کہا گوبی گوبی ہوں دی یہ بندے بندے ہوں دے تو اس لئے آپ کو میں نہیں کہا میں نے تو وہ مثال دی ہے آپ تو لقد خلقنا الانسانا فی حسنی تقویم ہیں آپ اپنے پر اعتراض نہ لینا انسانیت کی قدر کریں ولقد کرمنا بنی آدم توجہ حضرت مریم کا نکاح جنت میں کس سے ہوگا ہاں سارے بولے کس سے ہوگا حضور پاکل جب نکاح حضرت مریم کا رسول اکدس سے جنت میں ہوگا تو حضرت مریم علیہ السلام حضور پاکل اسلام کی بیوی بنی اور بیوی کا خاون بمنزلہ والد بنا نہیں سمجھے بیوی کا والد ماں کا والد ہے ایک ماں دوسری جگہ شادی کرے تو وہ بھی تو والد ہے اس اولاد کے لئے لیکن یہاں تو پہلی جگہ شادی ہے حضرت مریم کی پہلی جگہ یہ ہے دوسری کی تو بات ہی نہیں ہے حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح حضرت پاک سے ہوا حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ مکرمہ ہے حضرت پاک بمنزلہ والد ہوئے نہیں سمجھے بمنزلہ تو والد کی امت میں آنے کے لئے بیٹے کی دعا کو رب نے قبول کر لیا والد کی امت میں آمد کے لئے بیٹے کی دعا کو تو اللہ نے قبول کیا اچھا ایک وجہ اور بھی ہے آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک وجہ اور بھی عرض کروں تازہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تازہ ہے جزاک اللہ سبحان اللہ نہیں اس کا جواب جی ہاں ہوتا ہے سبحان اللہ کسی اور جواب دے سوال ہو اس کا جواب دے عجیب بات ہے ایک بند ہے کوئی نہ اسلام علیکم وہ کہے گے خیر ہو اللہ خیال ہے خیریت ہے خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے کڑا جواب ہے اسلام علیکم کا جواب والیکم اسلام ہو دے ہاں ٹھیک ہے وہ بندہ اور ہو جس کے اوپر سلام جائز نہیں ہے پھر آپ کہہ دیں خیر ہوئے خیر ہوئے پھر معاملہ ہو رہے ہیں لیکن جو سوال پوچھے اس کا جواب دے آپ کا ذوق تازہ ہے ہونے تو ذوق ہی نہ سبحان اللہ میں پھر پوچھنا سی ایک وجہ اور بھی ہے عجیب ہو کیا کہا جب دجال آئے گا دجال اس امت کا عظر فتنہ ہے سب سے زیادہ ضرر والا سب سے زیادہ ضرر والا سب سے زیادہ تکلیف والا دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں مجھے دجال سے بڑا ڈر لگتا تھا صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ ڈرو نہیں میری زندگی میں نکل آیا میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لئے اور میرے بات نکل آیا تو اس کی ترتیب بتائی صورت کاف ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرو اور اب تو میں فتنہ دجال سے بچا لیں گے میرے دوستو میں جملہ کہہ رہا ہوں اب توجہ رکھنا اور کان کو حاضر رکھنا جب دجال آئے گا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ بڑا ہے اس سرزمین پر آئے گا تو مقابلے کے لئے حلرت عیسیٰ الاسلام حلرت امام مہدی تشریف لائیں گے حلرت امام مہدی نے عمر پچاس سال سے ایک کم سال پانی ہے چالیس سال میں پہچانے جائیں گے ساتمہ سال ان کا دور حکمرانی ہوگا حلرت عیسیٰ کا نزول ہوگا حلرت عیسیٰ اور امام مہدی کا مشترکہ زمانہ دو سال ہوگا پھر امام مہدی دنیا سے رخصت ہوں گے حلرت عیسیٰ چالیس سے پینتالیس سال تک مزید حلرت امام مہدی کے بعد اس امت کی رہبری فرمائیں گے اس میں فتنہ دجال بھی ہے یقتل الدجال الا باب لد مستدرک حضرت عیسیٰ کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دجال کو قتل کریں گے لد شہر کے دروازے پر پرانے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی چار دیواری ہوتی تھی بارنڈری وال آف دا سٹی چار دیواری ہوتی تھی ان میں دروازے بنے ہوتے تھے انہیں شہر کا دروازہ کہتے تھے آج کل جدید دور ہے ہو سکتا ہے لد کے کوئی دروازہ بھی موجود ہو فصیل کا اس پہ قتل کریں یا شہر کا دروازہ آج کل ائرپورٹ بھی ہو سکتا ہے ائرپورٹ بھی دروازہ نہیں ہے ڈور آف دے سٹی تو کہہ سکتے نہیں شہر کا دروازہ اس کے ذریعے بندہ داخل ہو دے ہو سکتا ہے دجال بھاگنے لگاؤ اسے ڈر ہو فلائٹ پکڑی ہو اس نے وہاں موقع پہ حضرت عیسیٰ پہنچ کے اس کا کام تمام فرما دے اللہ باب لد جو بھی مناد ہے میرے اللہ کو پتا ہے توجہ رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اس امت کے سب سے بڑے فتنے سے امت مسلمہ کی جان چھڑائیں گے حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند ابی علیہ میں جلد نمبر گیارہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو حریرہ حضرت عبد الرحمن بن سخر جن کا اصل نام ہے رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت پاک نے فرمایا لَيَنْزِلَنَّا عِبْنُ مَرْيَمْ عَفِيْكُمْ حضرت عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے امام وحکمہ حکمران بھی ہوں گے تمہارے قائد بھی ہوں گے لَيَقْتُلَنَّ الْخِلْزِيرَ یہودیت ختم کریں گے وَلَيَقْسِرَنَّ السَّلِيبَا عِسَائِيَتْ توڑ کے رکھ دیں گے وَلَيَزَوْ عَلَيْهِ الْمَال فَلَا يَقْبَلَنَّهُ ان کو مالِ غنیمت پیش ہوگا مالِ زکاة پیش ہوگا لیکن مال کی فراوانی ہوگی قبول نہیں کریں گے وَلَيَزَوْ الحرب اور جنگ موقوف ہو جائے گی امنِ عامہ کا دور ہوگا سُمَّلْ اَعْتِيَلَّا عَلَىٰ قَبْرِ پھر مدینہ منورہ میں سفر کر کے میرے روزے پہ آئیں گے حاجن او محتمرن یا سفرِ حج ہوگا یا سفرِ عمرہ ہوگا وَلَيُسَلِّمَنَّ عَلَيَّا فَقَالَ يَا مُحَمَّد میری قبرِ اطحر پہ گنببِ خضرہ پہ مہاجہ شریف پہ روزے پیغمبر پہ بیتِ عائشہ پہ حضرِ پاک کی خدمت میں سلام پیش کرے گے لَعُجِبَنَّهُ میں ان کے سلام کا جواب دوں گا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرتِ عیسیٰ کی آمد پہ دجال بھی قتل ہے یہودیت بھی ختم ہے عیسائیت بھی ختم ہے سلیب بھی ٹوٹ گئی یہودیت بھی ختم جنگ جزیہ بھی محکوف ہو گیا جنگ بھی چھوڑ دی مال کی بھی فراوانی پھر سلام پہ آئے جواب بھی ملا کا جواب تو ہر امتی کو ملتا ہے لیکن حضرتِ عیسیٰ کے لیے کیوں فرمایا کہتے ہیں نا کے بندوں وجہ نہیں دیکھی حضور بھی رحمت حضرتِ عیسیٰ بھی رحمت حضرتِ پاک کی امہ حضرتِ عیسیٰ کی امہ حضرتِ فاطمہ حضور کی بینی بنے گی حضرتِ پاک بمنزلہ والد حضرتِ عیسیٰ بمنزلہ بیٹا کہ جب بیٹا اچھا کام کرے اور باپ کو خوشی ہو اور وہ باپ کے پاس آزری دے تو والد کہتا ہے شاباش میرے پترہ وہ شاباش دیتا ہے وہ ویلڈن کہتا ہے وہ خوش امدید کہتا ہے وہ تائید کرتا ہے کہا اسی طرح سمجھو جب اللہ تعیسیٰ حضور کے روزے پہ دجال کو قتل کر کے یہودیت ختم کر کے عیسیٰیت مٹا کے جنگ میں کوف کر کے مالِ غریمت کی فراوانی کے ساتھ حضور کے روزے پہ آئیں گے حضور بمنزلہ والد ہے جب بمنزلہ والد کو پتا چلے گا میرے بیٹے نے اچھا کام کیا تو انہیں جواب دیں گے یعنی خوش امدید کہیں گے حدیث پاک میں ہے جلد نمبر پانچ حضرت امام علاو الدین متقی الحندی حدیث پاک کی کتاب میں لکھتے ہیں حق ازا ندفن وحق ازا نباسو یوم القیامہ کہ ہم اکٹھے یوں قبر میں جائیں گے یعنی ہماری قبر اکٹھی بنے گی شیخین الرسول اللہ کی اور اس طرح اٹھیں گے روایات کی جمع پہ حدیث پاک لائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی چوتھی قبر گنبد خزرہ میں روزہ رسول میں حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں پر بنے گی چوتھی جگہ آج بھی خالی ہے حضرت عبو بکر عمر کی شان پر قربان جائیے یہ قیامت میں روزے سے باہر آئیں گے دو انبیاء کی معیمت میں آئیں اور وہ حضرت قاری محمد طیب قاسمی ہے کہ صدلالہ اور بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر حضور کے روزے میں بنے گی کہ وجہ کیا ہے جنت البقی میں بھی بن سکتی تھی کسی اور جگہ بھی بن سکتی تھی اس جگہ لائے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امہ کی شادی تو جنت میں حضرت رسول اللہ سے ہونی ہے تو والد بمنزلہ ٹھیرے حضر پاک جب بیٹا اچھا کام کرے اور ابو کو پسند آئے تو والد کہتا ہے بیٹا میرے ساتھ تجھے جگہ ملے گی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تو نے میرا سینہ خوشی سے چوڑا کر دیا تو نے میرے کام کو تکمیل میں اٹھا دیا میں تجھ سے خوش ہوں میرے ساتھ بیٹھ کا اسی لیے حضرت عیسیٰ جب بجال کو قتل کر کے یہودیت عیسیت کو نست و نابود کر کے ان کے ستیہ ناز کے بعد حضور کے پاس جائیں گے تو وفات کے بعد قبر روزے میں بنے گی کہ والد بیٹے کی کام پہ خوش ہے یہ میں نے دوسری دلیل دی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کا ذکر اس کے آنے سے پہلے ہے یہ تو میں نے اس کے زمن میں کہا کہ ذوق تازہ ہے دوسری دلیل کیا تھی پہلی حضرت آدم دوسری حضرت عیسیٰ وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيْ يَأْتِي مِنْ بَادِ اسْمُهُ احمد ایک واقعہ اور بھی لیں حضور کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر سیرتیں تو بات میں شروع ہوتی ہیں حضور پاک کی آمد سے پہلے سیرت شروع ہے ابھی رسول اللہ اس دردی پر تشریف نہیں لائے میرا ٹائم پورا ہو گئے اے واقعہ پورا کرلوں بھائی زہرتیں آگئے نے مجھے بتا دے میں کبھی اپنی ٹائم کی مخالفت نہیں کرتا جو دیا ہے اس پہ چلیں توجہو یہ آپ کے سامنے بقیہ چل رہا ہے اخبار کی خبر ختم جو گئی ہے ٹھیک ہے نا توجہو سیرت النبی پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے پاک پیغمبر کی سیرت ان کے آنے سے پہلے شروع ہے امام سوہیلی کی روز الانف اٹھائیں آپ کی مرضی امام التفسیر شیخ التفسیر مولانا ادریس کانگلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ اٹھائیں آپ کی مرضی کہا ایک واقعہ یوں ہوا اللہ کے رسول کی آمد سے کئی سو سال پہلے ایک بادشاہ شاہ طبعہ وہ ایک علاقے سے گزرا رات کو قیام کیا صبح اٹھا جانے لگا لشکریوں میں علماء بھی تھے جو اس کے لشکر والے تھے انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے کہا وجہ کیا ہے میں نے تمہارا حق مارا ہے کہا جی نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں کہا پھر کیوں نہیں جاتے کہا ہماری تورات ہماری سبور ہماری انجیل ہمارے صحیفے بتاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ بنے گی اور حضور پاک کا شہر بنے گا تمہارا اس سے کیا واسطہ جی واسطہ تو ہمارا ہی ہے ذالکہ مسئلہم فی التوراتی و مسئلہم فی الانجیل واسطہ تو ہمارا ہی ہے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت ہم ترے ساتھ نہیں جاتے سوال اپنی ہے سید کے مطابق اور جواب اپنی شان کے مطابق بادشاہ نے کہا صرف تم یہاں نہیں رہو گے تمہارے گھروں کے لیے مشتمل تمہارے مکانات پہ کالونی میں بنواؤں گا سوسائٹی کو ترتیب میں دوں گا گویا ڈیفنسز ایریا کی طرح ایک اکٹھے مکانات کی شکل بنی ان کی کالونیاں بنی چار سو لما اکرام کے چار سو گھر بنے لیکن گھروں کی تعداد چار سو ایک رہی بادشاہ سلامت اور بندہ تو کوئی نہیں ہے کوئی اپنا وزیر ٹھرائیں گے کہا جی نہیں یا اس پاک پیغمبر کے لیے مکان بنوا رہا ہوں جس کے لیے تم میری رفاقت کو چھوڑ رہے ہو بنا دیا بالا خانہ بادشاہ چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اچھا ایک جملہ اور بھی اور ایک تحریر بھی لکھی جس میں اپنے جذبات اپنی فیلنگز اپنے احساس کو ظاہر کیا بادشاہ نے کچھ لفظ لکھوائے بادشاہ نے لکھوائیا شہدتو علا احمد انہو رسول من اللہ بارئن نسمی فلو مد عمری الہ عمری لکنتو وزیر اللہ وابن امی وجاہتو بسیف اعداءہو وفرجتو انصدریہ کل غمی خدا کی قسم علماء سے پوچھئے اردو کی الفاظ کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اس شیر میں چھپے ہوئے احساس کو ذکر کرتے ہوئے الفاظ ساتھ نہیں دیتے کوشش کر کے مطلب بیان کیا جاتا ہے بادشاہ لکھتا ہے شاہد طبع کی تحریر ہے شہدتو علا احمد انہو میرا دل اس بات پہ شاہد عدل ہے وہ گواہی دیتا ہے آپ اس اللہ کے رسولیں بارئن نسمی جو اس کائنات کو بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا ہے بارئی خالق پیدا کرے تو شاید کوئی معاملے میں ترجمہ کوئی ڈیزائن سامنے ہو تو پھر لیکن بارئی اللہ کا وہ نام ہے جو بغیر نقشے کے پیدا کر کے دکھا ایک کی چیز دوسرے سے نہ ملے یہ بارئی ہے دنیا کے کروڑوں اور وہ انسانیں تھمب نیل پہ آئیں ہنگوٹھے کے نشان پہ آئیں ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا اگرچہ خون ایک ہے باپ اور بیٹا ہے ایسے آئی پرنٹ ہیں فنگر پرنٹ کے ساتھ آئی پرنٹ ہیں آنکھوں کے اندر جو پرنٹ موجود ہیں یہ بھی دیکھ کے دوسرے سے نہیں ملتے بارئی نسمی رب نے پیدا کیا ہے وہ اس کا معاملہ ہے تو کہا میں اس اللہ کی قسم کہا کہ کہتا ہوں آپ اللہ پاک کے پاک پہ غمبر ہیں اور وہی احمد ہیں جو ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے فَلَوْمُدَّ عُمْرِي اے کاش قاتبِ تقدیر کا کلم میری عمر کو آپ کے عمر تک لکھ دیتا لَكُنْ تُوْوَزِيرَ اللَّهُ میں آپ کا وزیر ہوتا وزر سے نکلا بوجھ اٹھانے والا ہوتا وَبْنَ امی اور چچا ذات بیٹا بن کے وزیر ہوتا چچے کا مطلب بیٹے کا مطلب کزن کا مطلب وجہ وہ بتانا چاہتا ہے وزیر وہ ہوتے ہیں جو تنخواہ دار ہوتے ہیں کاسا لیس ہوتے ہیں مال کی لالچ میں پیسے کی فرابانی میں ساتھ دیتے ہیں میں وزیر تو ہوں گا چچا ذات بھائی بن کے فری آف کاسٹ مفت کام کرتا وَبْنَ امی وَجَاہَتُ بِسْسَيْفِ عَادَاهُ اور اپنی تلوار سے آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتا اور اگر آپ کے اوپر کوئی وار آتا وَفَرَّجْتُ أَنصَدْرِهِ كُلَّ غَمِّ میں سینہ پیش کرتا آپ کو ہر تکلیف سے بچا لیتا تاریر دیکھ کر چلا گیا بادشاہ نے کہا تمہیں ملے وہ پاک پیغمبر تو دے دینا نسلوں کو ملے تو یہ وسیعت کر دینا تین سو سال کی بات ہے اوسر خضرت کا معاملہ چلا جنگِ بُعَاس چلی قبیلہ بنوکین کا ہے قبیلہ بنی قریزہ ہے بنو نزہر ہے یہ سارے چلے ہیں مدینہ کی بستی بس گئی ہے اور اب اس بستی مر حضر پاک کی آمد ہے اعلان نبوت ہوا ہے اللہ کے رسول کی عمر چالیس سال ہے تیرہ سال مکہ مقزمہ میں کام ہوا ہے تیرہ سال ہجرت ہوتی ہے مکہ کے لوگ عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضر پاک کی دعوت کے لے گئے ہیں اور یہ واپس آئے ہیں یہاں حضرت مصب ابن عمیر کو لائے ہیں انہوں نے دعوت دے کر محول سازگار کیا ہے حضر پاک علیہ السلام آئے ہیں تلال بدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا مادعا للہ دائی کہہ کر انہوں نے استقبال کیا ہے ہر صحابی کی خواہش ہے میرے پاک پیغمبر میرے گھر میں نزول ہو میرے پاک پیغمبر میرے گھر میں قیام ہو مجھے اپنے احترام کا اکرام کا اعزاز کا عزت کا مجھے شرف بخشیے اللہ کے رسول اٹنی پہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول نے محار اس کی رسی چھوڑ دی ہے فرما دعوہا فَإِنَّهَا مَعْمُورَا چھوڑ دو مجھے کوئی آتنی ساتھ نہ کرے یہ اٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے جہاں میرا اللہ چاہے گا وہاں اٹنی بیٹھے گی وہ اٹنی آئی ہے سیدھے حضرت خالد حضرت ابو عیوبن ساری جن کا نام خالد ہے ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے حضرت ابو عیوبن ساری کا بالا قانا تھا یہ آئے ہیں انہوں نے وہ اٹھایا حضرت پاک کا راہل حضرت پاک کا زادہ سفر حضرت پاک کا سامان اپنے گھر نے آئے اسی وجہ سے حضرت خالد ابو عیوبن ساری کو میز بان رسول کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو حضور نے عزت بکشی ان کے مقام کو حضور نے احترام دیا ان کی رہائش کو حضور نے اعزاز دیا ان کے گھر میں رہے لیکن رہیمی آر خان کے دوستوں میں جملہ کہنے لگا ہوں النامہ سوئینی کی تحقیق کی بنیاد پہ میں بات کرنے لگا ہوں حلت ادریس کاندلوی کی تحریر کی بحثت پر وہ فرماتے ہیں یہ گھر ابو عیوبن ساری کا اپنا نہیں تھا یہ واغینہ منورہ کا وہ مکان تھا جو ڈبل منزلہ تھا بالا خانہ بھی ساتھ تھا اس کے اوپر اوپر کی منزل تھی یہ این وہ مکان ہے جو شاہر طبہ نے کئی سو سال پہلے علامہ کو بنوا کر دیئے تو یہ مکان حضور کے لئے بنوایا اسی وجہ سے میرے پاک پیغمبر میمان نہیں ہے میزبان ابو عیوب میمان ہے حضور اپنے گھر میں رہے ہیں میری بات کا مطلب یہ تیسری دلیل میں دے رہا ہوں حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور کے تذکریں ہیں آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچیں ہیں میں نے اپنی گفتگو میں تین باتیں پیش کی ہیں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سبق کے آخر میں سمری ہوتی ہے کریم ہوتی ہے یاد رکھنا نمبر ایک حضرت آدم نے آرش پہ لکھا ہوا دیکھا آمد سے پہلے ذکر نمبر دو حضور کی آنے سے پہلے ذکر نمبر تین شاہ طبعہ نے حضور کیلئے مقام تیار کرایا آنے سے پہلے ذکر قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اکول قولی ہزا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین